بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چومن کی بہت مزید کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو آپ نے سٹیپ بس ٹیپ فالو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پانی کو گرم کرنے کے لیے نمک اور آئل ڈال کر رکھ دینا ہے اس پانی کے اندر آپ نے سپیگٹی کو توڑے بغیر ڈالنا ہے اور سپیگٹی کو آپ نے پندرہ منٹ بوائل کرنا ہے اور بوائل کرنے کے بعد اس کو نتھار کر جالی میں آئل لگا کر رکھ دینا ہے اب ہم نے لینا ہے تین سو گرام بون لیس چکن اور اس کو ہم نے کر دینا ہے میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس میں ڈالنا ہے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون وائٹ پیپر ہم نے اس میں ڈالنی ہے ون ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اس کے شامل کریں گے دو ٹیبل سپون سویا سوس اب اپنی چکن میں ہم نے مزید شامل کرنا ہے بیکنگ سوڈا ون فورت ٹی سپون اور نمک بھی ہم اس میں ون فورت ٹی سپون ہی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم اپنے ہاتھ سے میرینیٹ کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے چکن کو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور اب ہم نے چومن کا سوس ریڈی کرنا ہے جس میں ہم نے ڈالنا ہے تین ٹیبل سپون سویا سوس تین ہی ٹیبل سپون ہم نے اس میں چلی سوس ڈالنا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں بلیک پیپر شامل کرنی ہے مزید ہم نے اس میں شامل کرنا ہے آئسٹر ساوس یہ بھی مرینیشن کے لیے بہت بہت اچھا ساوس ہوتا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں ون ٹیبل سپون چینی کا شامل کریں گے نمک ہم اس میں ون ٹی سپون شامل کریں گے اور ان سارے ساوسز کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہر جگہ نمک تھوڑا استعمال کریں کیونکہ already جو سوسز ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ان سب میں تھوڑا تھوڑا نمک ہوتا ہے تو آپ نے نمک کا بہت خیال رکھنا ہے کہ نمک زیادہ نہ ہو جائے اب ہم اپنی 3 ٹیبل سپون آئل لے کر چکن کو فرائے کرنے کے لیے رکھیں گے اور چکن کو ہم تب تک فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر گولڈن سا ہو جائے اور جب چکن فرائے ہو جائے گی تو اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم اپنی ویجیٹیبل کو فرائے کرنے کے لیے آئل لیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے شملا مرچ گاجر برنگو بھی اور ہرا پیاس یہ ساری ویجیٹیبل آپ نے اپنی پسند اور چوائز کے مطابق لینی ہے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ان ساری ویجیٹیبل کو آپ نے بہت زیادہ فرائے کر کے ان کا کچومر نہیں نکال دینا بلکہ آپ نے ان کو ہلکا سسٹر فرائے کر کے سائٹ پر بعد میں چومن میں شامل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور ڈیکچی میں آپ نے لینا ہے تھوڑا سا آئل اور اس آئل میں آپ نے شامل کرنا ہے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اس پیسٹ کو آپ نے اچھا سا آئل میں فرائے کرنے کے بعد اس میں اپنی بوائل کی ہوئی سپیگٹی ڈال دینی ہے اور اس کو اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے سپیگٹی کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہم نے اس میں اپنی ویجیٹیبل اور چکن کو شامل کر دیا تھا اور ان کو اچھے سے اوپر نیچے کر کے مکس بھی کر لیا تھا اور اب ہم نے اس میں اپنا جو چومن کا سوس بنایا تھا اس کو شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم اس میں شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت زبردست قسم کا ہمارا چومن ریڈی ہو رہا ہے آخری چیز جو ہم نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہے چکن پاودر جو اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرتا ہے اور بچے بے چین ہو رہے ہیں کہ یہ جلدی سے ریڈی ہو تو وہ کھائیں بہت ٹیسٹی ریڈی ہوا ہے اور بہت مزیدار ریڈی ہوا ہے آپ بھی ضرور رائے کیجئے گا اور مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس کا آئسٹر سوس سے بہت اچھا ٹیسٹ آیا ہے سویا سوس کی جیسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آیا ہے میں بہت زیادہ ویجیٹیبل اس لیے بھی شامل نہیں کرتی ہوں کیونکہ بچے بہت زیادہ ویجیٹیبل پسند نہیں کرتے اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ ہم نے اس کو دم پہ رکھا ہے اور یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اپنی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ ملتے ہیں اللہ حافظ